اے ایم کور ایکس ویڈیو ٹوٹوریل میں خوش آمدید یہ کور ایکس ٹیرائل ڈسپوزبل سٹینڈرڈ سرجیکل گاؤن ہے اس گاؤن کی نشانی کالر پہ موجود سفید رنگ کی پٹی ہے یہ گاؤن الٹرا سونک سٹچنگ سے بنایا گیا ہے یہ کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل رین فوز سرجیکل گاؤن ہے اس گاؤن کی نشانی کالر پہ موجود پرپل رنگ کی پٹی ہے یہ گاؤن بھی الٹرا سونک سٹچنگ سے بنایا گیا ہے اس گاؤن کی خصوصیت اندر موجود رین فوزٹ ایریا ہے جو سرجیکل ٹیم کو بلڈ جیسے فلورٹ سے بچا کر رکھتا ہے کور ایکس گاؤن کے پیک دو ہینڈ ٹاولز کے ساتھ آتے ہیں Association of Peri Operative Registered Nurses USA کی گائیڈ لائنز کے تحت کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل ڈریپس ایمپرویوس ہوتے ہیں یعنی ان میں سے کوئی فلورٹس پاس نہیں ہو سکتے یہ لنٹ فری بھی ہوتے ہیں یعنی ان میں سے باریک روان نہیں نکلتا کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل ڈریپس تین لیئرز کے بنے ہوتے ہیں بہار کی لیئر ایبزوربنٹ بیچ کی لیئر ایمپرویوس اور آخری لیئر پیشن کمفورٹ کے لیے سوفٹ بنائی گئی ہے کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل سی سیکشن پاک سب سے پہلے کور ایکس سی سیکشن ڈریپ پر موجود انسائز ڈریپ کے سٹکر کو ہٹائیے انسائز ڈریپ کو پیشن پر لگانے کے بعد پہلے انسائزیا پورشن کو انفولڈ کر کے نون سکرب ایسسٹن کی مدد سے سٹینڈ پر کلپ کر دیجئے اس کے بعد فوٹ پورشن کو انفولڈ کر دیجئے کور ایکس سی سیکشن شیٹ میں موجود پاؤچز سرجری کے دوران فلوڈ کلیکشن میں کام آتے ہیں پاؤچ میں موجود ڈرینز کی مدد سے انہیں خالی کیا جا سکتا ہے کور ایکس سٹیرائل ڈسپوزبل برٹھ پیک سب سے پہلے کور ایکس انڈر بٹکس ڈریپ کے ادیسیو ایریا کا سٹکر ہٹائیے سٹکر ہٹانے کے بعد اس ڈریپ کو بٹکس کے نیچے لگا دیجئے اس کے بعد پیشن کو دونوں لگنگز پہنا دیجئے کور ایکس سائٹ ڈریپ کے ادیسیو ایریا کا سٹکر ہٹانے کے بعد پیشن کو اس طرح کور کر دیجئے کور ایکس برٹھ پیک بیبی وارمنگ ٹاول کے ساتھ آتا ہے کور ایکس ڈریپ کو ڈسپوز کرنے کا طریقہ پروسیجر کے اختتام پر کور ایکس ڈریپ کو ہٹائیں اور کور ایکس میو ٹیبل کور میں ڈال کر ٹیپ سے سیکیور کر دیں اس بیگ کو اب ڈسپوز کیا جا سکتا ہے اے ایم کور ایکس ویڈیو ٹیوٹوریل دیکھنے کا شکریہ ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری یہ کوشش آپ کے لیے مفید ثابت ہوگی موسیقی